اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا ہمارے چینل ہمارے دین میں محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ نمرود کون تھا اور اس پر عذاب کیسے آیا اس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کیسے بھیجا محترم ناظرین اگر آپ ہمارے اس ویڈیو پر نئے ہیں تو لائک کمنٹ سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولے اور ویڈیو پر آخر تک بنے رہے چلیے محترم ناظرین ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ نمرود بادشاہ کا پورا نام نمرود بن کنعان بن سام بن نوہ تھا اس کا پایا تخت وابل میں تھا اس کے نصب میں کچھ اختلاف بھی ہے حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ دنیا کے مشرق مغرب کے سلطنت رکھنے والے چار ہوئے جن میں سے دو مومن ہیں اور دو کافر جو دو مومن ہیں اس میں سے نمبر ایک حضرت سلیمان بن دعوت اور نمبر دو حضرت ذلقرنین جن کا ذکر قرآن شریف میں بھی آیا ہے اور جو دو کافر ہیں ان میں سے ایک نمرود اور نمبر دو بخت نصر ہے نمرود چونکہ ایک مدت مزید اور عرصہ بعیس سے یہ بادشاہ چلا آتا تھا اس لئے دماغ میں رعونت اور انانیت آگئی تھی سرکش اور تکبر اور گرور طبیعت میں سما گیا تھا بعض لوگ کہتے ہیں چار سو سال تک یہ حکومت کرتا رہا تفسیر ابن کسیر مفسرین کا بیان ہے کہ نمرود بن کنعان بڑا جابر بادشاہ تھا سب سے پہلے اسی نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا اس سے پہلے کسی بادشاہ نے تاج نہیں پہنا تھا یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کراتا تھا کاہن اور نجومی اس کے دربار میں بکسرت اس کے مقرب تھے نمرود نے ایک رات یہ خواب دیکھا ایک ستارہ نکلا اور اس کے روشنی میں چاند سورچ وغیرہ ستارے سیارے سارے بے نور ہو کر رہ گئے کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کے تعبیر دی کہ ایک ایسا فرزند ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کباس ہوں گا یہ سن کر نمرود بہت پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں جو بچہ پیدا ہو وہ کٹل کر دیا جائے اور مرد اور عورتوں سے جدہ رہے چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دی گئے مگر تقدیراتِ الٰہی کو کون ٹال سکتا ہے اسی دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے شہر سے دور پہاڑ کے گار میں ان کو چھپا دیا اسی گار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلا دیا کرتی تھی بعض مفسرین کا کول ہے کہ سات برس کی عمر تک اور بعضوں نے تحریر فرمایا کہ سترہ برس تک آپ اسی گار میں پرورش پاتے رہے نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا تھا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا اپنی انڈر میں لے لیا تھا یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا کھانے کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے کیونانچہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں گلہ لینے کے لئے تشریف لے گئے تو اس خبیص نے کہا کہ پہلے تم مجھ کو اپنا خدا تسلیم کرو جب ہی میں تم کو گلہ دوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں علالہ اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں صرف ایک خدا کا پرستار ہوں جو وحدہ لا شریک ہے یہ سن کر نمرود آگ بگولہ ہو گیا اسے بہت گصہ آ گیا اور آپ کو دربار سے نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہیں دیا آپ اور آپ کے جو چند متبعین جو مومن تھے بھوکی شدت سے پریشان ہو کر جائے بلب ہو گئے اس وقت آپ ایک تھیلہ لے کر ایک ٹیلے کے پاس تشریف لے گئے اور تھیلے میں رید بھر کر لائے اور خداوند قدو سے دعا مانگی کہ یہ رید آٹا بن جائے تو یہ رید آٹا بن گئی اور آپ نے اس کو اپنے متبعین کو کھلایا اور خود بھی کھایا پھر نمرود کی دشمنی اس حد تک بڑھ گئی کہ اس نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا مگر آپ خدا کے خلیل تھے وہ آگ آپ پر گلزار بن گئی اور آپ سلامتی کے ساتھ اس آگ سے باہر نکل آئے اور علیل اعلان نمرود کو جھوٹا کہہ کر خدا وحدہ لا شریک الہو کی تحید کا چرچہ کرنے لگے نمرود نے آپ کے کلمہ حق سے تنگ آ کر ایک دن آپ کو اپنے دربار میں بلائیا اور حسب زیل مقالمہ بھی صورت مناظرہ شروع کر دیا نمرود کہنے لگا اے ابراہیم بتاؤ تمہارا رب کون ہے جس کے عبادت کی تم لوگوں کو دعوت دے رہے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے نمرود میرا رب وہی ہے جو لوگوں کو جیلاتا اور مارتا ہے نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں چنانچہ اس وقت اس نے دو قیدیوں کو جیل خانی سے دربار میں بلوایا ایک کو موت کی سزا ہو چکی تھی اور دوسرا رہا ہو چکا تھا نمرود نے فاسی پانے والے کو تو چھوڑ دیا اور بے قصور کو فاسی دے دی اور بولا کہ دیکھ لو کہ جو مردہ تھا میں نے اس کو جلا دیا یعنی اسے میں نے رہا کر دیا اسے زندہ چھوڑ دیا اور جو زندہ تھا میں نے اس کو مردہ کر دیا یعنی میں نے اس کو فاسی دے دی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ نمرود بلکل ہی احمق اور بے اکوف ہے اور ایک اور نہایت ہی گھامڑ آدمی ہے جو جلانے اور مارنے کا یہ مطلب سمجھ بیٹھا اس لئے آپ نے اس کے سامنے ایک دوسری بہت ہی واضح اور روشن دلیل پیش فرمائی چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے نمرود میرا رب وہی ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تو خدا ہے تو ایک دن سورج کو مغرب سے نکال دے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دلیل سن کر نمرود مبہو تو حیران رہ گیا اور کچھ بھی نہ بول سکا اسی طرح مناظرہ ختم ہو گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مناظرے میں فتح مند ہو کر دربار سے باہر تشریف لائے اور توہید الہی کا واضح علیل اعلان فرمانا شروع کر دیا قرآن کریم کا ارشاد دیکھئے قرآن مجید نے اس مناظری کی روشنی کو ان لفظوں میں بیان فرمایا کہ اے محبوب کہ تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دے دی جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے تو اس نے بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں حضرت ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے مشرق سے تم مغرب سے سورج کو لیا تو اس کافر کے ہوش اڑ گئے اور اللہ راہ نہیں دکھا تھا ظالموں کو نمرود پر عذاب زید بن اسلم کا قول ہے کہ اس نہجار بادشاہ کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا اس فرشتے نے آ کر اسے توحید کی دعوت دی لیکن اس نے قبول نہ کی دوبارہ دعوت دی لیکن انکار کیا تیسری مرتبہ اللہ کی طرف بھلایا لیکن پھر بھی یہ منکر ہی رہا اس بار بار کے انکار کے بعد فرشتے نے اس سے کہا اچھا تو اپنا لشکر تیار کر میں بھی اپنا لشکر لے آتا ہوں نمرود نے بڑا بھاری لشکر تیار کیا اور زبردست فوج کو لے کر سورج نکلنے کے میدان میں آ گیا ادھر اللہ تعالی نے مچھروں کا ایک دروازہ کھول دیا بڑے بڑے مچھر اس کسر سے آئے کہ لوگوں کو سورج بھی نظر نہ آتا تھا اللہ کی یہ فوج نمرودیوں پر گری اور تھوڑی دیر میں ان کا خون تو کیا ان کا گوش پوش سب کھا گئی اور سارے کے سارے یہی حلاک ہو گئے ہڈیوں کا ڈھاچاں باقی رہ گیا انہی مچھروں میں سے ایک مچھر نمرود کے ننتھے میں گز گیا یعنی اس کے دیماغ میں گز گیا اور چار سو سال تک اس کا دیماغ چاٹتا رہا ایسے عذاب میں وہ رہا کہ اس سے موت ہزاروں درجے بہتر تھی اپنا سر دیواروں اور پتھروں پر مارتا پھرتا تھا ہتوڑوں سے کچلواتا تھا یوں ہی رینگ رینگ کر بدنصیر نے حلاکت پائی محترم ناظرین یہ تھی نمرود کے بارے میں کچھ باتیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کمینٹ سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں جب تک کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ